موسیقی بچوں اور بیماروں اور سہدمند تمام افراد کے لیے بہترین غزہ ہے اور ساگوڈانا میں ایک سستی اسی غزہ ہے اور اس میں بڑے قیمتی غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں ساگوڈانا میں نائنٹی فول پرسٹ نشاستہ زیرو پوائنٹ ٹو گرام پروٹین اور زیرو پوائنٹ فائف گرام فائبر پائے جاتا ہے اور ٹین گرام کیلشیم ون پوائنٹ ٹو میلی گرام لوہا شامل ہوتا ہے اس میں ناظرین سہدمند افراد کے لیے بھی یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ بیمار افراد کے لیے اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کا وڈن دبانا نہ نہ بھولیں تاکہ ہماری اپ ڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ناظرین یہ سفید اور گول چھوٹے مورتیوں جیسے دانے نہایت ہلکی سی غزہ ہوتی ہے عموماً اس کا استعمال پیٹ کی خرابی کی تمام بیماریوں میں یا بچوں کی خوراکت میں اسے شامل کیا جاتا ہے شہدمند افراد کے لیے اس کے اتنے فائدہ ہیں ناظرین اگر آپ صحیح طور پر شہدمند رہنا چاہتے ہیں اور شہدمند زندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں اور اگر آپ ایک دفعہ آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھ لی تو یقین بہت مانے آپ واقف ہو جائیں گے ان تمام فائد کے جو شہدمند زندگی کا راز ہیں ذکر کریں پٹھوں کی طاقت کا تو ناظرین ساگودانہ پروٹین کا ایک بہترین سورس ہے جو پٹھوں کی مضبوطی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے ہڈیوں کی نشنما کے بعد کریں تو ساگودانہ میں کیلسیم آئرن اور فائبر ہڈیوں کی مضبوطی اور لچک دار بنانے میں بڑا اہم ہوتا ہے اور اس سے آپ کے سارے دن کی تکاوڑ بھی دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بچوں کی غزائی اجزاء غزا میں اس سے شامل کیا جائے تو یہ بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قد بچوں کا بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بات کرتے ہیں بلڈ پیشر کی ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ ساگودانہ جیسی غزا جو ہے وہ بلڈ پیشر کے مریضوں کے لیے بڑی اہم ہے اگر بلڈ پیشر کے مریض ساگودانہ کو اپنی غزا میں شامل کر لیں تو ساگودانہ میں موجود پوٹاشیم سرکولیشن او بلڈ دورانے خون کو بہتر کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے دل کے افعال بہتر ہوتا ہے بلڈ پیشر کنٹرول ہو جاتا ہے اور بعد کریں توانائی کی طاقت کی تو یہ ساگودانہ طاقت کا ایک بہترین ذریعہ ہے وہ اس طرح کے زیادہ دیر کام کرنے ہی ہے کسی جسمانی مشکت میں زیادہ مشغول ہونے سے کیا ہوتا ہے ناظرین ہمارے جسم کی توانائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تھکاوڑ محسوس ہوتی ہے ایسے میں اگر آپ کھانے میں ساگودانہ شامل کر لیں تو یہ آپ کی جسمانی توانائی فوری طور پر بہال کر دے گا اور ناشتے میں اس کا استعمال نہایت باکمال ہے اور ناشتے میں اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو اسے ناظرین سارا دن آپ جستو چاوڑ تونہ رہیں گے اب بات کرتے ہیں وزن کی تو بڑا ہوا وزن تو مضیبت ہوتا ہے لیکن انڈر ویٹ ہونا ناظرین یعنی کم وزن ہونے سے بھی صحت کے مسائل ہوتے ہیں اور اگر آپ شامل دانہ کو روز مرہ خوراک میں شامل کریں اور وہ خصوصاً افراد جو جن کا وزن کم ہے اور کا وزن بڑھانا چاہتے ہیں اگر وہ افراد اپنے کھانوں میں ساگودانہ کو بھی شامل کر لیں تو اس سے ان کا وزن بڑھے گا جسم توانہ ہوگا توانائی بھی ملے گی اب بات کریں پدائشی نقائص کو دور کرنے کے لیے ساگودانہ کا اہم کردار ہے وہ اس طرح کے حاملہ خواتین جو حمل کے دوران کو جنب دینے کے لیے پر امید ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بڑا بہترین ہے کیونکہ یہ پدائشی نقائص کو دور کرتا ہے اور بچے کی نشنما میں اہم کردار ادا کرتا ہے اب بات کریں ناظرین نظام نظام کی یعنی حازمے کے نظام کی تو ہمارے مہدے سے جڑی تمام بیماریاں قبض، گیس، اپھارہ، بدحزمی وغیرہ کوئی ساگودانہ ٹھیک کر دیتا ہے اور کلسٹرول کی سطح کو بھی ویٹر بناتا ہے اور جسم سے فالتو چربی کا اخراج کرتا ہے اب بات کریں قد میں اضافے کی وہ بچے جو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ماں پرشان ہوتی ہیں کہ ان کا قد بڑھے یہ جلدی بڑھے ہوں تو ان ماں کو اپنے بچوں کی غزار میں ساگودانہ کا کوش حمل کرنا چاہیے جس سے کیا ہوگا بچوں کا قد بڑھے گا بچوں میں تھوہ نہیں آئے گی تو یوں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ساگودانہ کا یوں تو عام سہم لوگوں میں یہی بات ہے صحت مند افراد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے پٹھوں کی نشہ نما کے لیے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے نظام نظام حازمے کے عمل کے لیے بلڈ پشر کے کنٹرول کے لیے وزن میں اضافے کے لیے قد کے بڑھاوے کے لیے یہ بہت اہم ہے ناظرین امید ہے ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئے ہوگی دعوی میں یاد رکھے گا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ